اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب اچھے بچے کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اچھا بیٹا آج ہماری کونسی کلاس ہے آج ہماری اخلاقیات اخلاقیات اور عربی کی کلاس ہے آج ہم پہلے پڑھیں گے اخلاقیات پڑھیں گے اور اخلاقیات میں آج ہم پہلے اپنے پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے دہرائی کس کی کریں گے ہم یہ دیکھئے ہم کریں گے مسلمان بچوں کے معمولات ہم اس کی دہرائی کریں گے ہم یہ پورے پڑھ چکے ہیں اس کے چاروں سوال تو آج ہم ان کی دہرائی کریں گے اور ان کو دوبارہ اچھے سے یاد کریں گے سوال نمبر ایک کیا ہے اچھے بچے صبح کب اٹھتے ہیں پتہ ہے نا اپنوں کو یاد ہے نا مجھے تھوڑے بچوں کی آواز آ رہی ہے لیکن سب بچوں کی اچھی آواز نہیں آ رہی چلیے تیچر کے ساتھ پڑیے اس کا جواب کیا ہے اچھے بچے صبح جلدی اٹھتے ہیں جی کیا جواب ہے اس کا اچھے بچے صبح جلدی اٹھتے ہیں سوال نمبر دو اچھے بچے سو کر اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کا جواب ہے اچھے بچے سو کر اٹھنے کے بعد کلمہ اور سو کر اٹھنے کی دعا ضرور پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھیں گے اچھے بچے سو کر اٹھنے کے بعد کلمہ اور سو کر اٹھنے کی دعا ضرور پڑھتے ہیں سوال نمبر تین اچھے بچے آپس میں کیسے رہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے بیٹا اچھے بچے آپس میں مل جل کر محبت سے رہتے ہیں دوبارہ پڑھیں گے اچھے بچے آپس میں مل جل کر محبت سے رہتے ہیں سوال نمبر چار کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت لینا کیسی بات ہے اس کا جواب ہے کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت لینا بہت بری بات ہے کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت لینا بہت بری بات ہے ہم نے اس کی دورائی کی ہے آپ بھی اس کی روزانہ اچھی سے دورائی کیجئے اچھے جی اب ہم اقلاقر پر کیا پڑھ رہے تھے کہ مدرسہ آنے اور کمرے جماعت میں بیٹھنے کی عادار تیچر نے آپ کو اس کے کتنے سوال پڑھا دی تھے ایک دو تین اور چار سوال ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم سوال نمبر پانچ اور سوال نمبر چھے پڑھیں گے اور یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری اس کی بھی دورائی ہو جائے سوال نمبر ایک کیا ہے کہ اچھے بچے مدرسے میں کیسے آتے ہیں یاد ہوگی آپ لوگ کو چلیے تیچر کے ساتھ پڑھئے کہ اچھے بچے ساف ستھرے یونی فارم میں مدرسے آتے ہیں سوال نمبر دو اچھے بچے اچھے بچے کو ٹیچر کی بات کیسے سننی چاہیے اس کا جواب ہے بیتا ٹیچر کی بات غور سے اور توجہ سے سننی چاہیے سوال نمبر تین اچھے بچے کو اپنی بات کیسے پوچھنی چاہیے جب آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ٹیچر سے کیسے پوچھیں گے تو بیتا اس کا جواب ہے جو بات پوچھنی ہو یا بتانی ہو ہاتھ کھڑا کر کے پوچھنی چاہیے ٹھیک ہے سوال نمبر چار اچھے بچے اپنی اور کلاس کی چیزوں کو کس طرح رکھتے ہیں اس کا جواب ہے اچھے بچے اپنی اور کلاس کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو خراب نہیں کرتے دوبارہ پڑھئے سوال نمبر پانچ اچھے بچے مدرسے سے واپس آ کر کیا کرتے ہیں جب بچے مدرسے سے گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو بیٹا اس کا جواب ہے مدرسے سے واپس آ کر گھر والوں کو سلام کرتے ہیں اور چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں دیکھیں آپ لوگ بھی ایسے ہی کیجئے گا جب مدرسہ کھل جائے گا جب آپ مدرسے آئیں گے تو مدرسے سے واپسی پر جب گھر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے پہلے گھر والوں کو سلام کریں گے اور اپنی چیزیں ان کی جگہ پر رکھیں گے اس کا جواب ہے مدرسے سے واپس آ کر گھر والوں کو سلام کرتے ہیں اور چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال نمبر چھے اچھے بچے اپنا ہومورک کیسے کرتے ہیں ہمممہ سے کرواتے ہیں یا ہاتھ پکڑ کے کرواتے ہیں ذرا مجھے بتا دیجئے بھئی اچھے بچے تو اپنا ہومورک وقت پر خوشی خوشی مکمل کرتے ہیں اور خود کرتے ہیں ٹھیک ہے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ پڑھئے اچھے بچے اپنا ہومورک کیسے کرتے ہیں اس کا جواب ہے اپنا ہومورک وقت پر خوشی خوشی مکمل کرتے ہیں یہ دیکھئے آج ہمارا یہ والا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا کہ مدرسہ آنے اور کمرہ جماعت میں بیٹھنے کے آدھا یہ ہمارے پورے چھے سوال کمپلیٹ ہو گئے یہاں تک اب آپ اس کی روزانہ اچھی سے دورائے کیجئے گا اور اچھا اچھا پڑھئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا ہاں آئیے اب تو ہم عربی کی طرف جائیں گے ٹیچر کو تھوڑا پتہ چل رہا ہے کہ بچوں کو الادات پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہو گیا تو بیٹا جس طرح ٹیچر پڑھاتی ہیں آپ اس طرح پڑھئے اور اس کو بار بار سنیے تو آپ کو اچھے سے پڑھنا آ جائے گا ٹھیک ہے آج ہم کس کی دورائے کریں گے الادات کی چلیے پیچر کے ساتھ پڑھئے واحد واحد اب پڑھئے افنا افنا ثلاثہ ثلاثہ اربعہ اربعہ خمسہ خمسہ ستہ ستہ سبعہ سبعہ ثمانیہ ثمانیہ ثلاثہ 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 وحد سے ثلاثہ دورائے اکیجئے روزانہ پڑھئے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا آئیے اب ہم پڑھیں گے ایام الوزبی ایام الوزبی بھی ہم پڑھ چکے گے ہم اس کے آج دورائی کریں گے ایام الوزبی پڑھئے یہاں سے شروع سے یاو مصبت یاو مصبت یاو مصبت یاو مل یاو مل آہد یاو مل اہد یاو مل اثنین یاو مل اثنین يوم الاثنین يوم الثلثا يوم الثلثا يوم الاربعا يوم الاربعا يوم الخمیس يوم الخمیس يوم الجمعہ يوم الجمعہ يوم الجمعہ ٹھیک ہے بہتا اب آپ اس کی بھی دورائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے یاد ہو جائے گا اور اچھا یاد ہوگا انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فی امان اللہ السلام علیکم